بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا ہی چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میں روانی کرکی اس کو سبسکرائب کر دیں اور بل کا آئیکن پریس کر دیں تاکہ یہ نئی اپلوڈ وانی والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل سکیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس ہے تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کا پول کیا چیز ہے اس کا پول میں ٹیک سسٹم کیا ہے کس طرح ٹیک لگاتے ہیں یا ٹیک انسپیکشن کس طرح ہوتے ہیں اور اس طرح ہم سائٹ میں اس کا پول کی انسپیکشن کس طرح کر سکتے ہیں تو آج ہم اسی ہی چیزوں پر ڈسکس کریں گے کیونکہ زیادہ تر بکس میں تو یہ چیزیں ملتی ہیں مگر سائٹ میں جو ہے توڑا الگ ہو جاتا ہے تو یہ ہماری چینل ہے اس میں ہم ریال ٹائم جو ہمارے پاس سیپٹی ہوتی ہے جو سائٹ میں اپلائی ہوتی ہے تو اسی کی بارے میں ڈسکشن کریں گے تو آئی چلتے ہیں سکپول کی طرف سکپول سکپول is a temporary plate palm which is constructed for work it height سکپول ہمارے پاس ایک plate palm ہوتا ہے جو ورکٹ ہائٹ کے لیے استعمال کرتا ہے ورکٹ ہائٹ جو ہے ہمارے پاس اگر 1.8 میٹر سے ہائٹ بڑھ جاتا ہے کسی کام کی تو اس کو ورکٹ ہائٹ میں کنسیڈر کیا جاتا ہے اگر ورکٹ ہائٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم سکپول بناتے ہیں یا پھر 10 میٹر ایٹ ٹائپ لیڈر استعمال کیا جاتا ہے مگر ورکٹ ہائٹ کے لیے اگر سیڑی پہ کام کرتا ہے 10 میٹر ہے 12 میٹر ہے 10 میٹر ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا اس پہ سیپٹی بیلٹ سیپٹی ہارنیس یا ایپ بی ایج جو بولتا ہے پول بوڈی ہارنیس جو ہمارے پچھلی ہی ویڈیو میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا تو اس کا ہونا لازمی قرار دیا جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ورکٹ ہائٹ کدھر سے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو جب بندے کا ایک پاؤ زمین سے اوپر ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس ورکٹ ہائٹ سٹارٹ ہو گیا مگر ہم اوشہ سٹرینڈر کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے پاس 1.8 میٹر ہے جب کام 1.8 میٹر زمین سے اوپر ہے تو وہ ورکٹ ہائٹ شمار کیا جاتا ہے آجا ابھی ٹیک سسٹم ٹیک سسٹم کیا ہوتا ہے تو ہمارے پاس سائٹ میں جو ہے تین قسم کی ٹیک پہ کام ہوتی ہے تو آئی چلتے اس کو ڈسکس کرتے ہیں ٹیک سسٹم دہ ریٹن فارمیشن آب دہ سکپول پرام دہ سکپول سپروائزر آر سکپول انسپیکٹر یہ ہمارے پاس وہ ٹیک ہے یہ فرمیشن ہے اس کو ہم فرمیشن بھی بول سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سکپول سپروائزر کی طرف سے یا سکپول انسپیکٹر کی طرف سے ایک سکپول کو ایشو کیا جاتا ہے جب ہمارے پاس گرین ٹیک ہوتا ہے یہ تری ٹائپ ہیں گرین یلو ریڈ اگر آپ کے پاس گرین ٹیک ہے تو گرین ٹیک کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا پول بلکل برابر ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے ابھی بندہ اس پہ کام کر سکتا ہے تو کلیٹ فارم سب کچھ برابر ہے تو اس کے لئے گرین ٹیک رکھے گا اگر کوئی چیز میسنگ ہے تو یلو جو ہے ہمارے پاس وارننگ ہے تو وارننگ کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ تم کام کرو مگر احتیاط کے ساتھ کیونکہ اسی سکپول میں کسی بھی چیز میسنگ ہے تو اسی وجہ سے یلو ٹیک رکھتا ہے یا اس کا میڈ ریل برابر نہیں ہے یا ٹاپ ریل برابر نہیں ہے یا کسی لیجر کا کمی ہے یا کوئی پلیٹ فارم جو ہے اس کا پلینگ برابر نہیں ہے تو اسی وجہ سے اس کو کیا لگاتے ہیں اس کو یلو ٹیک لگاتے ہیں تو یلو ٹیک کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس یہ اس کا پول فل کمپلیٹیڈ نہیں ہے پھر ہمارے پاس ہے گرین ٹیک تو ریڈ ٹیک تو ریڈ ٹیک پہ لکھا ہوتا ہے کہ دو نات یوز جدر بھی ریڈ ٹیک ہوتا ہے تو ریڈ ٹیک کا مطلب ہے کہ یہ استعمال کا نہیں ہے گرین استعمال کا ہے یلو جو ہے وارننگ ہے ریڈ تو ریڈ پہ بالکل بندہ کام نہیں کر سکتا آنا تورا اس پرسن جو ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے تو اسی وجہ سے ان کو اپنے ذہن میں رکھو زیارہ تر انٹرویوز کی پوچھا جاتا ہے کہ ٹیک سسٹم کیا ہوتا ہے یا گرین ٹیک کس چیز کو کہتے ہیں یلو ٹیک کیوں لگاتا ہے ریڈ ٹیک کیوں لگاتا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کے ٹیک سسٹم سمجھ میں آئے ہوگی اچھا آگے چلتے ہیں انسپیکشن آپ سکپورڈ سکپورڈ کا انسپیکشن جب آپ کرتے ہیں تو آپ پہلے مرتبہ جب سکپورڈ کو دیکھتے ہیں تو پھر پہلے سرپیس کو دیکھو آرد سٹیبلیٹی کو دیکھو کہ اس کا پورڈ جدر بنایا ہے تو یہ کس طرح بنایا ہے اس کا جو سرپیس ہے وہ ہو زمین کا سرپیس برابر ہے یا نہیں ہے سالٹ فارم میں ہے یا نہیں ہے تو ہمارے پاس پہلے زمین کو چک کرنا ہوگا زمین بلکل سرپیس جو ہے وہ برابر ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے بلکل سالٹ فارم میں ہے پھر اس کو سولٹ پلیٹ لگایا جاتا ہے جس طرح آپ لوگوں کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے پاس سولٹ پلیٹ ہے یہ زمین کی اوپر رکھی گا پھر زمین کی اوپر جب سولٹ پلیٹ لگا لیا تو سولٹ پلیٹ کے اوپر پھر بیس پلیٹ لگاتا ہے یہ ہمارے پاس ہے بیس پلیٹ صحیح ہے اس کا پول ادھر سے سٹارٹ لیتا ہے ادھر سے اس کا شروع ہو جاتا ہے بنانے میں دوائی چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کیا کیا چیز اس کا پول میں موجود ہے پھر ہمارے پاس کا پول کمپوننٹ ہے اس کا پول کا کمپوننٹ کیا کیا ہے تو ہمارے پاس سٹینڈر ہے لیجر ہے ٹرانسوم ہے کاپلر ہے پلینک ہے ٹو بورڈ ہے ٹاپ ریل ہے میڈ ریل ہے اور لیڈر ہے یہ چیز اس کا پول میں استعمال کیا جاتا ہے اور ہمارے پاس جو لیڈر لگایا جاتا ہے اس کا پول میں تو اس کا سیونٹی فائپ انگل ہونا ضروری ہے سیونٹی فائپ انگل پہ لیڈر لگائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی پاس پلیٹ پام ہیں تو کمس کم تین سٹیپ جو ہوتا ہے ہمارے پاس ترینڈ رنگ اوپر ہونا چاہیے پلیٹ پام سے اگر بندہ اوپر چلتا ہے تو جب وہ اس کا پول کی پلیٹ پام پہ انٹر ہوتا ہے تو اس کے لیے کسی چیز کا پکڑنا ضروری ہے کسی چیز کو پکڑ لے تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ لیڈر توڑا اوپر ہونا چاہیے تو اسی وجہ سے لیڈر کا مدد لے کے ایکسٹرا لیڈر جو تری سٹیپ اوپر ہیں تو اس کا مدد لے کے پھر اس کا پول میں بننا آسانی کے ساتھ چڑھ سکتا ہے اچھا ٹاپ ریل جو ہے ٹاپ ریل کا ہائٹ کتنا ہونا چاہیے فلیٹ پارم سے جیدر پلینک لگایا گیا ہے تو پلینک سے نو سو پچاس میٹر سے لے کے بار سو میلی میٹر تک نو سو پچاس میلی میٹر سے بار سو میلی میٹر تک اس کا ہائٹ ہونا چاہیے تو یہ ہمارے پاس صحیح رہے گا اور میڈریل کا جو ہے وہ ہو کیا ہے چار سو پچاس میلی میٹر سے لے کر چی سو میلی میٹر تک اس کا ہائٹ ہونا چاہیے ابھی اس کے بعد ہم اس پر ڈسکشن کریں گے کہ یہ میڈریل ٹاپ ریل کس چیز کو کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹاپ ریل ہے جو اوپر کا نظر آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس ٹاپ ریل ہے ٹاپ ریل کس چیز کے لئے بناتا ہے تو ٹاپ ریل جو ہے وہ ہوں ورکر کو سپورٹ دیتا ہے گھرنے سے بچا دیتا ہے تو یہ ہمارے پاس نو سو پچاس میلی میٹر سے لے کر بارہ سو میلی میٹر تک ہونا چاہیے میڈریل جو ہے جب بندہ ڈیٹ جاتا ہے بیٹھنے پر کام کرتا ہے تو پھر بھی ٹاپ ریل جو ہے وہ سر سے ہائٹ پہ ہوتا ہے تو بندہ گھر سکتا ہے تو اسی وجہ سے میڈریل لگایا جاتا ہے یہ چار سو پچاس میلی میٹر سے لے کر چھ سو میلی میٹر تک ہوتا ہے پھر ہمارے پاس ایک ٹو بورڈ استعمال ہو جاتا ہے ٹو بورڈ جو ہے وہ ہمارے پاس میٹیریل کو سپورٹ دینے میٹیریل گھرنے سے بچا دیتا ہے تو ہمارے پاس کیا ہو گیا ٹو بورڈ ہے اور یہ سیدھا سیدھا جو نظر آرہا ہے اس کو ہم سٹینڈر بولتا ہی ہے ہمارے پاس کیا ہے سٹینڈر ہے تو انہی چیزوں کو ہر ایک پوائنٹ کو اپنا اپنا نام لکھا ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ اس پہ ہم بعد میں پورا ڈسکشن کے ساتھ ایک اور ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا ہی چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرہ بانی کر کے اس کو سبسکرائب کر دے تینکس پار واشنگ تینکیو ویرمی